کرکیٹ کی دنیا سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں پاکستان کے سابق سیلیکٹر چیر سیلیکٹر وہاب ریاض جن کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا انہوں نے بابا رازم پر کڑی تنقید کی ہے جبکہ دوسری جانب وہاب ریاض پر بھی کافی قسم کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہاب ریاض نے شہین شاہ فریجی کو ان کی غلط حرکتوں پر روکا ٹوکا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دیتے رہے کوئی چیز کا اتنے کہنے کے باوجود بھی وہ شہین شاہ فریجی کو بلکہ ان کے فیورٹ تھلاریوں کو منع نہ کر سکے بلکہ ان کو کھلی اجازت دے کر رکھی جس کے بعد قومی ٹیم کے اندر اتنا آور کونفیڈنس آیا اور اتنے مسئلے مسائل اور گروپنگ پیدا ہوئی جس کے بعد قومی ٹیم کا یہ حال تک ہوا کہ قومی ٹیم گروپ سٹیج سے ہی باہر ہوئی تاریخ میں پہلی بار اور یو ایسے جیسی کمزور ٹیموں سے بھی شکست کھانا اس کا مقدر بنی جس طرح سے انہوں نے قومی ٹیم میں کافی زیادہ گروپنگ کی اور اس طرح سے قومی ٹیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا انہوں نے بابر آزم پر کافی کڑی تنقید کی کہ بابر آزم نے یہ بات خود کیوں نہیں بتائی اگر ان کو اتنے ہی مسئلے مسائل تھے موسیقی